مقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسا جہاد کیس شہباز شریف کی عبوری درخواست زمانت مسترد کر دی گئی دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کی شہباز شریف اپنے وکلائے آزم نظیر تارڑ اور محمجد پرویز کے ہمراہ پیش ہوئے نیپ نے درخواست خارج ہونے پر شہباز شریف کو فوری گرفتار کر لیا جسٹس سردار احمد نعیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست زمانت پر سمات کی میاں شباز شریف اپنے وکلہ آزم نظیر تارڑ اور محمجد پرویز کے ہمراہ پیش ہوئے درخواست گزار میاں شباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڑ نے دلائل دیتے ہوئے کہا نیب اگر میرے موقع کو گفتار کرتی ہے اور چھے ماہ بعد بری ہوں تو ریاست کی ساتھ کیا رہ جاتی ہے شباز شریف کے خلاف ریفرنس عدالت میں دیر کر دیا گیا ہے تو پھر ان کی گفتاری کا کیا جواز ہے آزم نظیر تارڑ ایڈوکیٹ نے کہا کہ شباز شریف کو جیل بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے شباز شریف کی دو سالہ کارکردگی سے عدالت کو اگاہ کرتے ہوئے کہا شباز شریف اب تک بینک خزانے کا ایک ازار ارب روپے بچا چکے ہیں درخواست گزار کے وکیل امزد پرویز نے کہا کہ نیب نے اب تک جتنے شریک مرزمان کیے بیانات ریکارڈ کیے ان میں میرے موکل کا ملوث ہونا ثابت نہیں کر سکے شباز شریف کے وکلہ نے عدالت سے صدا کی کہ اب بری زمانت کنفرم کی جائے شباز شریف نے عدالت سے صدا کی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اجازت کے بعد روستوں پر ماجوش شباز شریف نے کہا میں خطاکار انسان ہوں لیکن رب کی مہربانی سے پنجاب کے عوام کی خدمت کی آج سے کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کو دھائی سو سال لگ جائیں لیکن ایک دھیلے کی کریپشن نہیں ملے گی حکومت میری زبان بندی جاتی ہے نیب پراسکوٹر سید فیصل رضا بخاری نے اب بری درخواست مانت کی مخالفت کردے ہوئے دلائل دیئے نیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ آشیانہ اقبال ہاؤسنگ میں شباز شریف گفتار ہوئے نیب کسی بھی کریپشن کی تحقیقات شروع کر سکتا ہے مرزم شباز شریف سے ابھی تفصیح درکار ہے نیب پراسکوٹر نے عدالت سے استدا کی کہ شباز شریف کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری خارج کی جائے فری کین کے وقلہ کے تفصیلی دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے شباز شریف کی عبوری درخواست زمانت خارج کر دی جس کے بعد نیب ٹیم نے میاں شباز شریف کو گرفتار کر لیا کیامرہ ٹیم کیامرہ ملک محمد اشب سیٹی فوٹی ٹو نائب صدر مسلم لیگ نون مریم دواست کی پریس کانفرنس کہتی ہے شباز شریف کو بھائی سے وفاداری کی سزا دی گئی گرفتاریوں سے اے پی سی کے فیصلوں پر فرق نہیں پڑے گا استیفوں سمیت لانگ مارچ اور تمام آپشنز موجود ہیں اس سارے ظلم کے باوجود ان سارے اوچھے ہتھ کندوں کے باوجود شباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ انویورنگلی کھڑا رہا اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں دو تین ان کے بیانات سامنے آئے ہیں انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے جو اے پی سی کا علامیہ آیا ہے جو اے پی سی نے پلان دیا ہے اس کے اوپر ہنڈرڈ پیسنٹ عمل ہوگا تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانے میں کہ شباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آگئے اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے کبھی مولانا فضل و رحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے کبھی شباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن ہے کسی میں اتنی حمد کہ آسم سلیم باجوا کو نوٹس بھیجے شہباز شریف کے اساساجات 21 لاکھ 21 ہزار سے سات ارب 32 کروڑ تک کیسے پہنچے نیب نے منی لارڈنگ کیس میں گرفتار شہباز شریف کے کردار کے حوالے سے تفصیلات جاری کر دی نیب دستاویزات کے مطابق انیس سو نوے میں شہباز شریف کے اساساجات 21 لاکھ 21 ہزار روپے تھے جو انیس سو اٹھانوے میں ایک کروڑ 48 لاکھ پینسر ہزار تک پہنچ گئے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ کے دوران شہباز شریف پبلک آفیس ہولڈر رہے اساساجات میں سات ارب 32 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا شہباز شریف میں تیرہ کمپنیوں میں دو ارب 77 کروڑ کی سرمایہ کاری کی جس کے ذرائع آمدنم و فراہم نہیں کر سکے نیب کے مطابق شہباز شریف نے وزیراعلا سیکٹیر کے ملازم نصار احمد اور علی احمد کے نام پر بے نامی کمپنیاں بنائی جن کے راستے دو ارب چالیس کروڑ اٹھاسی ہزار کی منی لانڈرنگ کی گئی شہباز شریف نے اکسٹھ کروڑ انیس لاکھ اٹھاسی ہزار کی منی لانڈرنگ کے ذریعے چھانمے ایچ موڈل ڈون نشات لوج ڈونگا گلی بلاؤز اور ڈی ایچے میں جائدادیں بنائیں سات ارب پتیس کروڑ روپے کی رکوم کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک ارب انسٹھ لاکھ اسی ہزار کی ترسیلات جبکہ ایک ارب دس لاکھ روپے کے جالی کردہ جات کا ریکارڈ پیش کیا نیت کے مطابق پیرونے ملک مقیم کردہ فراہم کرنے والے مبینہ افراد نے شہباز شریف کے مذکورہ کردہ جات سے لا تعلقی کا اظہار کیا شہباز شریف کی جانب سے مجموعی توپر منی لانڈرنگ کی گئی رکوم چھ ارب بارہ کروڑ بیس لاکھ بنتی ہے جن کی دوہزار اٹھارہ کے حساب سے موجودہ مالیت سات ارب باتیس کروڑ بنتی ہے افراد، ملازمین، منی ایکسچینجرز، بینامی دار، فرنٹ مین اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ مل کر منی لانڈرنگ کا نیٹ ورک قائم کیا منی لانڈرنگی رکوم کا دروس ثابت کرنے کے لیے شہباز شریف نے متعدد جالی آمدن ذرائع ظاہر کیے سعود برٹ، سٹی فارڈی روک جنہ اسپتال کو سٹیٹ آف تی آرٹ علاج کا بنانے کے سفر کا آغاز ہوا جنہ اسپتال کے تمام آپریشن تھیٹرز کی اپگریڈیشن تمام شبوں کو آئی ٹی کے ذریعے منصرک کر کے پیپر لیس ماحول کی پراہمی کی منظوری دے دی گئی جنہ اسپتال کو جدید ترین علاج گاہ بنانے کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا جنہ اسپتال کو جدید ترین علاج گاہ بنانے کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا جنہ اسپتال کو جدید ترین علاج گاہ بنانے کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا پر ایم ایس ڈاکٹر یاہیہ سلطان سمیت آفیشلز اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں فرنڈز آف جناہ کے پچاس کروڑ روپے سے زائد کے اتیے سے اسپتال کو جدید طبی سہولتوں کا حامل بنانے کی منظوری دی گئی میں کمیونٹی کی طرف سے یہاں امانت کے طور پر بیٹھا ہوں مجھے پوری کمیونٹی نے سپورٹ دیا ہے انہوں نے بلینک چیک دیا کہ بتائیے ادھر کیسے ہم نے کانٹریبوٹ کرنا ہے مجھے اللہ سے پوری امید ہے یہ جو میں نے جولز آف جناہ کمیٹی بنائی ہے جو ایگزیکٹیو باڈ بنایا ہے گوھر اجاز کہتے ہیں کہ فرنڈز آف جناہ کے تعاون سے عظیم منصوبہ روام آلی سال میں مکمل کیا جائے گا ایگزیکٹیو باڈی کو میں نے تشکیل دی جس کا نام میں نے جولز آف جناہ رکھا اور یہ جولز آف جناہ جس کو آپ نے ایگزیکٹیو باڈ آف مینجمنٹ کا ہے یہ واقعی وہ ہیرے ہیں جو میں نے جو اس ہاسپٹل کے ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ سے پروفیسرز کو لے کے ان ہیروں کو چن کے اسحار میں جو کہ ایگزیکٹیو باڈ جو میں کی میں نے آج جو ہے میٹنگ جس میں کی ہے جس کی ایک کمیٹی تشکیل دیا اب تمام ہاسپٹل کے جو فیصلے ہیں میں اس پر لے کے آیا ایگزیکٹیو کمیٹی کے عراقین کہتے ہیں کہ چیرمن باڈ آف مینجمنٹ کی قیادت میں عمارت کی بحالی جدید آپریشن تھیٹرز مشینری اور اسپطال کا نظام کمپیٹرائز کیا جائے گا آٹھ آپریشن تھیٹر ہیں جو جنرل سر جی جہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دو ایمورجنسی آپریشن تھیٹر ہیں ان سب آپریشن تھیٹر کی جو ورکنگ کنڈیشن بہت ہی کمزور تھی جہاں پہ ہمیں دیواروں سے لے کے ایکپنٹ تک کا پرابلم تھا جب سے یہ کمیٹی بنی ہے وردی چیرمن جناح ہسپٹل اجاز گوھر صاحب نے ٹیک اپ کیا ہے تو انہوں نے آتے ہی ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا اور خود جا کے آپریشن تھیٹر میں وارڈز میں وارڈز کی لیکیج سیپیج کو نہ صرف سٹیڈی کیا برکنگ کا سلوشن بھی ڈھونڈا سب سے پہلی فیز میں ہم چار سرجیکل وارڈز جو ان کو اپگریڈ کر رہے ہیں جو سٹیٹ آف دا آرٹ وارڈز ہوں گے اسی طرح ہی ہم آٹھ آپریشن تھیٹر جنرل سرجی کے لیے فرسٹ فیز کے طور پر کر رہے ہیں اس کی آج ہم نے میٹنگ بھی کی ہے اور جلدی وہ لیمینر فلو موڈولر تھیٹرز لیٹس سٹیٹ آف دا آرٹ آپریشن تھیٹر جنرل سرجی کے لیے پرپیر ہو رہے ہیں اسی طرح جیرالوجی کے آپریشن تھیٹرز اور جیرالوجی کا وارڈ اس کی اپگریڈیشن بھی میرے ذمہ ہے ایریاز ہم نے ایڈینٹیفائی کیا اس میں آئیٹی وہاں ایک ایڈیوز ونہ ایڈیوز ویکیسٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ ایریاز جو کہ ہمیں ایڈریس کرنا تھا اور ہم نے پنجاب انفرمیشن تکنالوجی بورڈ کے ایکسپرٹس کے ساتھ تین ہفتہ سے ہم میٹنگز کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام انپیشنٹ، آؤٹ پیشنٹ، ایمجنسی، ڈیٹا اور انویسٹیگیشنز تمام ڈیٹا جو ہے آپ کو آن لائن ملے پیشنٹ کا ڈیٹا بے شک دو مہینے بعد بھی آ رہے ہیں آپ ایک کلک کے ساتھ جا کے دیکھ سکتے ہیں پرنسپل پروفیسر عارف تجمل اور ایمیس ڈاکٹر یاہیہ سلطان کہتے ہیں کہ منصوبے کی تکمیل پر جناس پتال جدید اور بہترین طبی سہولتوں کی حامل مثالی علاج گاہ ہوگی چیئرمن گوھر عجاز صاحب کی سپرویزن میں ایک بہت بڑے کام کا بیڑھا اٹھایا گیا ہے کہ جس میں نہ صرف کہ یئرز کی جو نگلیکٹ ہے کہ جس میں سسٹم کو اپگریڈ نہیں کیا گیا سسٹم کو موڈیفائی نہیں کیا گیا اور نئی ٹیکنالوجی اور نئی چیزیں انٹروڈیوز نہیں کی گئی اب ہم انشاءاللہ تعالی اس سارے کو ایک بہت کم عرصے میں اس ٹیکنالوجی کو ان چیزوں کو ان ایکوپمنٹس کو اور ہمارے انفرسٹرکچر کو اپگریڈ کر کے اس لیول پر لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جناہ ہسپتال دنیا کے کسی بھی بہترین ہسپتال سے پیچھے نہ آ رہے جس طرح ہمارے چیئرمن نے جیولز چنے پروفیسر تحسین ریاس پروفیسر زبیر اکرم پروفیسر طیب عباس پروفیسر ندیم حفیظ بٹ صاحب یہ سب لوگ مل کے اس ایمرجنسی کو بیسٹ پوسیبل ایمرجنسی بنانے میں ہیلپ کریں اور انشاءاللہ ہم ٹاؤن پہ انشاءاللہ ٹاپ پہ ہوں گے سٹیٹ آف دی آرٹ پروسیجرز کرنے کے لیے چیئرمن بورڈ گوہر اجاز نے ہدایت کی کہ منصوبے کی بیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے اگزیکریف کمیٹی کا ہفتہ بار اجلاس ہوگا تاکہ تمام پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے کیمرمن علی ادنان کے ہمرا زاہر چودری سٹی ٹوٹی ٹو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب میں نو اکنومک زونز کے قیام کی منظوری کا عمل مکمل ہے اور عملی اقدامات شروع ہو چکے ہیں اکنومک زونز کے قیام سے نہ صرف سنتی انقلاب آئے گا بلکہ سترہ لاکھ سے زائد روزگار بھی میسر ہوں گے وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ اکنومک زونز میں 807 ارب روپے سے زائد سرمایہ کاری متوقع ہے اکنومک زونز میں سرمایہ کاروں کی انڈسٹریل پلوٹس کی خریداری میں دلچسپی حوصلہ افزا ہے عثمان بزدار نے کہا کہ بہاولپور انڈسٹریل سٹیٹ کا جلد افتتاب بھی کیا جائے گا اور نرسز کے لیے اچھی خبر محکمہ سپیشلائز ہیل کا نرسز کو اپگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے نرسز کے دو الگ کیڈر ٹیکنیکل اور ٹیچنگ کیڈر بنانے کی منصوری بھی ہے نرسنگ کے لیے ڈپلومہ ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ڈپلومہ کی جگہ بی ایس ڈگری ہوگی سکولرشپ پر نرسزوں کو پی ایش ڈی کرانے کے لیے بھی بھیجا جائے گا محکمہ سپیشلائز ہیل نے نرسز کی تنخواہ اور دیگر مراعات بھی بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے پنجاب کی صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس منقض ہوا لاہور میں ہسپتال ویس منجمنٹ سسٹم کے قیام میں ترامیم کرنے کے لیے تیرہ کروڑ تہتر لاکھ ستائیس ہزار نو ارب روپے کی پنجاب روزگار سکیم سمیت پینتیس ارب روپے سے زائد میگا مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس پینڈی بورڈ میں ہوا اجلاس کی صدارت چیئرمن پی انڈی بورڈ حامد یاقوم شیخ نے کی صوبائی سیکیٹری پی انڈی عمران سکندر بلوچ سمیت متعلقہ صوبائی محکمہ اجات کے علاق سران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران سمیت سینئر چیف کارڈینیشن جاوید لطیف اسسسٹنٹ چیف کارڈینیشن شاہد ادریس نے شرکت کی صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترکیاتی بورڈ کی جانب سے جن سکینز کی منظوری دی گئی ان میں لاہور میں اسپتال ویسٹ منیجمنٹ سسٹم کے قیام میں ترامین کے لیے تیرہ کروڑ تیہتر لاکھ ستائیس ہزار روپے سیالکورٹ میں دو سو پچاس بستروں پر مشتمل زچہ و بچہ اسپتال کے قیام کے لیے پانچ ارب سترہ کروڑ پینتیس لاکھ تیس ہزار ڈسٹرکٹ لئیہ میں دو سو بستروں پر مشتمل زچہ و بچہ اسپتال اور نرسنگ کالیج کے قیام کے لیے پانچ ارب چوہتر کروڑ ستتر لاکھ نوے ہزار ڈسٹرکٹ راجنپور میں دو سو بستروں پر مشتمل زچہ و بچہ اسپتال اور نرسنگ کالیج کے قیام کے لیے آٹھ ارب بہتر کروڑ تیس لاکھ ستر ہزار انٹیگریٹڈ ری پروڈکٹیف میٹرنل نوزائدہ ان چائلڈ ہیلتھ اور نیوٹریشن پروگرام کے فیز تری کے لیے چھ ارب بیالیس کروڑ چار لاکھ اکاون ہزار پنچاب روزگار منصوبے کے لیے نو ارب پچاس کروڑ بے کی منصوری شامل ہے آٹھ اپ بہران بدستور مختلف علاقوں میں آٹھ اپ کی قلت ہے مہنگے داموں مقصود دکانوں پر فراہمی جاری ہے پرائس کنٹرول کامیٹیاں قیمتوں کے بہران پر کابو پانے میں ناکام ہو چکی ہیں سرافہ بازاروں کا رکھ کریں مارکٹس میں سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے روان کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونہ ایک ہزار چار سو روپے فی طولہ مہنگا ہو چکا ہے جولرز برادری اور خواتین سارفین نے سونے کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں سرافہ بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے اور روان کاروباری ہفتے کے پہلے روز سونہ ایک ہزار چار سو روپے فی طولہ مہنگا ہو چکا ہے جولرز برادری اور خواتین سارفین نے سونے کے قیمت میں اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے تبدیلی سرکار سابق وزیرالہ شہباز شریف کے نقش قدم پر چلنے کے لیے پنجاب کے 18 ازلا کے ڈی سی گریڈ 18 کے نکلے ہیں مہکمہ ہیلز اور مہکمہ ایڈوکیشن کے گریڈ 20 کے افسران پر گریڈ 18 کے ڈی سی ستائیونات کر دیے گئے ہیں گریڈ 18 کا ڈی سی لگانا رولز اور ریگولیشن کی خلاف ورزی ہے ازلا کے محکمہ ہیلتھ اور محکمہ ایڈوکیشن بیوروکریسی کو نوازنے کے لیے بزدار سرکار نے دیگر محکموں کے افسران کو جونئر ڈی سی کے ماتحد کر دیا پنجاب قومت نے ڈی ایم جی افسران کو نوازنے کے لیے یہ تائناتیاں کی ہیں ڈی سی لاہور دانش افزال جونئر افسر اور گریڈ 20 کی سیٹ پر براجمان دانش افزال کی سابق چیف سیکرٹری یوسف نسیم کھوکر کی سفارش پر تائناتی کی گئے دیگر ازلا کے ڈی سیز بھی جونئر ہونے کے باوجود ڈیپیٹی کمیشنر کے عہدے پر تائنات ہیں جونئر افسران کو ڈی سی لگانے سے ازلا میں انتظامی معاملات متاثر ہو رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک پاکستان کے صفیر ہیں کرونا کی وجہ سے تباہل مرشد کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویزی لاہی اور سیکیٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سے چیرمن پاکستان اوورسیز کمیونٹی میاں تاریخ جعوید نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی سپیکر پنجاب اسمبلی کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائلیں خاص پر پی آئی اے کی جانب سے ڈینمارک نوروے اور بارسلونا کے لیے پروازے بند کرنے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا اور لٹی اے نے بیلڈنگ ریگولیشنز دو ہزار بیس منظور کر لیے لٹی اے سٹی فیز ون کا انچاس ارب چبون کروڑ روپائے کا نظر سانی شدہ پی سی ون منظور کر لیا گیا پینتیس ہزار سستے اپارٹمنٹس تعمیر کرنے کے لیے ٹیکنیکل اور فانانچل بیڈز بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا وائز چیئرمن ایس ایم امران کی زیر صدارت لٹی اے کی گورننگ باڈی کا چھٹا اجلاس ہوا گورننگ باڈی کے اجلاس میں لاہور سے سادیا سحیل رانا قصور سے ملک مختار احمد شیخ اپورا سے عمر آفتاب ڈھلون انکانہ صاحب سے محمد عاطف کے علاوہ وائز چیئرمن واسا امتیاز محمود انجنئر آمی ریاض قریشی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز ہاؤسنگ بلدیات، فانانس، پی این ڈی اور کمیشنر لاہور کے نمائندوں نے شرکت کی آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کا ڈیٹا سینٹر اور پرنٹنگ پریس بنانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے چیف ایلیکشن کمیشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے سوئی نورترن گیس کمپنی کے ڈیٹا سینٹر کا دورہ کر کے بریفنگ لی ایلیکشن کمیشن آف پاکستان نے جدی ٹیکنالوجی سے مزرین ڈیٹا سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اسی تناظر میں چیف ایلیکشن کمیشنر نے سوئی نورترن گیس کمپنی کے دفاتر کا دورہ کیا اس موقع پر سکندر سلطان راجہ نے ایس این جی پی ایل کے ڈیٹا سینٹر اور پرنٹنگ پریس کا دورہ کیا ابھی آپ کو بتائیں کہ نیشنل ہائیوے اور موٹر وے پولیس کے زیر تربیت افسران کے وفت کا پنجاب سیف سٹیز ایتھارٹی کا دورہ افسران کو کیمرو سے ایچ آلاننگ کرائیم مونیٹرنگ فیشل ریکنیزیشن سسٹم سمیت دیگر شباجات بارے بھی بریفنگ دی گئی تیس رکنی وفت میں شیخ اپورا ٹریننگ کالج کے ڈی ایس پیز بھی شامل تھے چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے افسران کو ادارے کی ورکنگ بارے بریفنگ دی وفت کو ایتھارٹی کی آپریشنز اور مونیٹرنگ سینٹر ایمرجنسی کال سینٹر ڈسپیش کنٹرول سینٹر کا دورہ کروایا گیا مرکزی صدر پرائیویٹ میڈیکل کالج چودری عبد الرحمن نے اہدیداروں سے حلف لیا چودری عبد الرحمن نے کہا کہ ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کے اہدیداران کام کریں گے لاہور چیمبر ایلیکشن آف کامرس ان انڈسٹری کے نامزد ادیداروں نے کاغذات نامزدگی ایلیکشن کمیشن میمبران کو جمع کرا دیئے جبکہ خاتون کی مقصود نشرت پر شیری ارشد منتقیم ہو چکی ہیں لاہور چیمبر ایلیکشن آف کامرس کے نامزد ادیداران صدر میاں تارک مصبا سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر تاہیر منظور چودری نے کاغذات نامزدگی چیف ایلیکشن کمیشن سوہی لاشاری کو جمع کرا دیئے تیس اکتوبر کو اس سالانہ اجلا سے عام میں لاہور چیمبر کے نومنتقیم اہدداروں کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا جبکہ خاتون کی مقصود نشرت پر شیری ارشد ایگزیکٹیو کمیٹی ممبر منتقیم ہو چکی ہیں کھیل کے میدان سے خبر ہے پاکستان اور زموابوے کے درمیان کرکٹ سیریز میں میچ آفیشلز پاکستانی ہوں گے پاکستان اور زموابوے کرکٹ سیریز کے پی سی بی میچ آفیشلز کی تکروری کرے گا ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز میں میچ آفیشلز پاکستان کے ہی ہوں گے آئی سی سی کے کوویڈ نائنٹین پروٹوکولز کے مطابق میزبان مالک میچ آفیشلز کی تکروری کرے گا دونوں ٹیموں کے درمیان ون ڈے میچز تیس اکتوبر یکم اور تین نویمبر کو مولتان میں کھیلے جائیں گے ٹی ٹوینٹی سیریز کے میچز ساتھ آٹھ اور دس نویمبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے